اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف جلال اور پی پی ایسی کی نیو ایڈبرٹائزمنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے ایڈبرٹائزمنٹ نمبر تھریٹی ون ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور اس میں کچھ سیرس آئیں ہیں الیٹریسی انڈ نون فارمل ڈپارٹمنٹ میں تو اس کی حوالے سے کافی قویسٹنز آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہم پوری ایڈبرٹائزمنٹ کو دیکھ رہے ہیں سب سے پھلے اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی ہے فینینس کی ایم بی ہے دوسر کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے پھر اسسٹنٹ ایسیل جیسے گریجویشن ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ ابیلیٹی کا پورشن ہے جو دس سبجیکٹ پی پی ایسی کی ہیں وہیں سے اس کا پیپر ہوگا اور اس میں دوسر کا ریلیکسیشن ایسا کی دسمبر تک چلنی ہے تو وہ چل رہی ہے پھر میڈیکل آفیسر ایم بی بی ایس کی اور اب باتیں ہیں جو ہمارا مین جس پر قویسٹن آ رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلی جو سیٹ ہے وہ ہے ایک سیمینر کی سکیل نمبر اس کا سکیل اس کا ففٹین ہے دو سیٹیں ہیں دونوں اوپن میرٹ کی ہیں اس میں جو ہے وہ ماسٹر ڈگری اور گریجویشن کے ڈگری جو ہے بی ایس او یا ماسٹر ہو لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ ایڈوکیشن ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلے تو اس میں یہ سیٹ انہوں نے کی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایج لیمیٹ بھی ہے تریٹی سیون میل کی ہے اور فورٹی جو ہے وہ فی میل کی ہے اور جو اس کا پیپر پیٹرن انہوں نے بتایا ہے وہ ایٹی پرسنٹ کوالیفیکیشن ریلیٹیڈ مینز ایٹی پرسنٹ ایڈوکیشن سے ہوگا جبکہ ٹوئنٹی پرسنٹ ایز چل رہے ہیں ابیلیٹی کا پورشن وہیں سے ہی آئے گا اس کے بعد جو ہے مانیٹرز بی ایس فورٹین کی یہ سیٹیں ہیں اور یہ سیونٹی ٹو سیٹس ہیں کافی اچھی خاصی یہ سیٹس آئی ہوئی ہیں اور یہ کوٹا بھی منشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس میں جو ریکوائیٹ ہے وہ بی اے اور بی اے سی کوئی بھی ہو کسی سائنس آرٹس دھونوں اس میں ہوں گی لیکن یہ کمپلسری ہے بی ایڈ ہو ایم ایڈ ہو یا ایم ای ایڈوکیشن ہو یا ایون جنہوں نے بی ایس کیا ہوئے ایڈوکیشن میں تو وہ بھی یہاں پر الیچی پر لاؤں گے تو وہ اس میں الیچی پر لاؤں گے اور اس میں ایج تھرٹی فائف تھٹی ایٹ جبکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کوالیفیکیشن ریلیٹیڈ ہے جبکہ اس کے ساتھ ففٹی پرسنٹ جنرل ناللیج کا پورشن ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا پارٹ ہوگا جیسے ٹیسٹنگ ہے کریکلم ہے مینجمنٹ ہے اور فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ایجوکیشنل ہسٹری جتنی بھی ہماری ہے اس حوالے سے ہوگا تو اس کا سلیبس یہ ہے اور اس میں جو ہے الیجیبیلیٹی کا اس میں پتا چل گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس لاسٹ ون ہے لیٹریسی مبلائزر جس کی ون ایٹی تھری سیٹس ہیں اور اس پہ میکسیمم قویسننگ بھی اسی سے ریلیٹیڈ آ رہی ہے کس پہ الیجیبیلیٹی کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہوگا تو اس کے لئے جو کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے سب سے پہلے بی اے اور بی اے سی ہونا چاہیے تو اس حوالے سے جو ہے جنہوں نے بی اے س کیا ہوئے وہ اس پہ الیجیبیل ہوتے ہیں بی اے س آپ کا کسی بھی سبجیکٹ میں ہے تو ایسے جنہوں نے کوئی کنڈیشن یہاں پر نہیں رکھی ون ایٹی تھری سیٹس ہیں سپیشل پرسن کوٹا کی پانچ ہے پھر منیوریٹی کوٹا ہے اور منیوریٹی کوٹا کے بعد مومن کوٹا ٹونٹی سیمن اچھا خاص ہے اس پہ موجود ہے جبکہ پیپر سو نمبر کا جنرل نالج بیس ہوگا جتنے بھی یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ان میں جو دس سبجیکٹ ہیں یہ کمپلیٹلی ایکسپلینڈ ہیں پہلے سے تو اس کو آپ ابھی سے اس کو تیار کرنا سٹارٹ کریں اور ایک اچھی اپرچنیٹی ہے فورٹین سکیل ہے تو اس حوالے سے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہاؤزنگ اربن انڈ ڈیویلپنڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی ہیں جس میں اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی ہے ماسٹر ڈگری کسی بھی سبجیکٹ میں ہو اس میں اس کو کی ایک ویلینٹ ہو اور پبلک ریلیشن آفیسر کمیونکیشن میس کمیونکیشن میں ہے اور پھر ایم بی ایس ریلیٹڈ اور لاسٹ ون جو ہے اس میں تھے دسٹرکٹ ٹرینر ہیں اس کے بعد لیٹریسی ڈپارٹمنٹ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اب یہاں پر جو ہے انہوں نے ماسٹر ڈگری اور بی ایس آنر سیکنڈ ڈویجن مانگی ہے اگین جو کنڈیشن ہے وہ ایڈوکیشن کی ہی ہے آپ نے ایم ایڈوکیشن کیا ہوئے ایم ایڈ کیا ہوئے یا بی ایس ایڈوکیشن کیا ہوئے تو وہ سارے کے سارے یہاں پر الیچی پہل ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایٹی پرسنٹ اگین ایڈوکیشن کا پورشن ہے اور پونٹی پرسنٹ جو ہے وہ جنرالیج ریلیٹیڈ اس کے اندر جو ہے وہ کوسٹن آئیں گے اور اس میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ اس میں کمپیوٹر پروگرامر ڈیفنیٹلی ایم سی ایس بیس ہے اور پھر اس کے بعد سپیشن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈمن اور اس طرح کی سیٹیں ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس اس میں لازمی ہوتا ہے جو پبلک سیکٹر میں وہ پانچ سال کے ایکسپیرینس ہے اور اسسسٹن ڈیریکٹر اور جو ہے وہ ہرٹی کلچر اور ایم سی کلچر اس میں یہ دھیان کرنے کہ اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے وہ دو جنوری دو ہزار تیس ہے اس میں آن لائن ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن چلان پر کرنے تو جس سیٹ پہ بھی آپ کو الیجیبیلیٹی لگ رہی ہے یگر آپ الیجیبل ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ویٹ کیے بغیر آپ اس میں اپلائی کر دیں جہاں تک اس میں ایڈوکیشن کے حوالے سے تعلق ہے تو ایڈوکیشن کے حوالے سے جتنا ریلیٹیڈ میٹیریل میرے پاس ہوگا تو وہ میں شیئر کر دوں گا ایسا ایڈوکیشن کی کوئی کلاس نہیں ہوگی لیکن ایمیلیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سیپریٹ سیشن ارینج کریں گے اور اس کی انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ